فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی بخاری میں لفظ ہیں حضرت جعبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین سو آدمی اٹھارہ دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی مچھلیاں نہیں مچھلی کہتے ہیں اٹھارہ دن تین سو بندہ کھاتا رہا مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے کانٹا کہیں گے اب اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا دو اس کے کانٹے جوڑے فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پر ملتے تھے بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا تاندرستی شفاہ ہوتی تھا فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا ہم نے ارز کی حضور یہ محمہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تو معبوب نے فرمایا تمہارے پاس غزار نہیں تھی رب نے تمہارے لئے بندوپس کیا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگیا آپ وہ صاحب لگا رہے ہیں کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دنے اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دنے اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دنے یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہویا تھا دس ہی سب سے پہلے اس کو کامیاں پیسے چاہیے دیں اکندہ ہو 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 کالی منڈہ ٹو رہا ہے کہ دے تو پرسوں داستہ تلاب جانے سن میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کا ہی کوئی نظام ہے وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں اتنے رشتہ داروں سے کون آپ کے ساتھ چلے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے دو رکھنے پڑو اپنے رب کی بارگاہ میں رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاہ سے پیش کرو وہاں سے خیر طلب کرو دنیا دار کیا دیں گے کیا دے سکتے ہیں کیا ایسیت ہوتی ہے کسی اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھو نوابوں کی دے پہ دیکھنی چاہیے جو اللہ دے وہ خبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کونس آدمی کہاں پہنچ گیا چھوڑو اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے فسل جاؤگے اس پر ایک اور بات ارز کر دوں سعی بخاری سے مسلم سے ایک اور بات کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے مدد ملتی ہے ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں پھر مدد آتی ہے پھر اور آتا ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے اس پر آپ گوھر کریں گے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلان آدمی کا کھیت اور باگ خوشک ہو گیا ہے وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سراب کرو تو بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی وہ بادل وہاں برسا پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باگ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے اس نے اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا کیوں کہنے لگا بتا نا اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلان کے کھیت کو پانی دے دو اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ سپیشل تیرے لیے بارش بر سے یہ بخاری پڑھ رہا ہوں سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سراب کرے تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں پر جب فصل اگتی ہے تو تین اسے کرتا ہوں ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بہن بانیوں پہ خرچ کرتا ہوں ایک حصہ پورا اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں یتیبوں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا تو قریب مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ خید خوشک نہیں رہنا چاہیے وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خوشک نہ رہے جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہ اس کی فصل رہا نہ جائے میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں یتیبوں غریبوں کے اسے رکھ لیں گے تو فصلیں خوشک نہیں رہے گی ان کے اندر تازگی آئے گی نور آئے گا کرم آئے گا خاص کر خدا کی رحمت برسے گی مدد اللہ سے چاہیں اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے کبھی آپ صرف کہہ دے نا میرا رب میرے ساتھ ہے اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے